اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل میں ہوں زور اور آپ سب دیکھ رہے ہیں زور ویلوگ آپ سب کیسے آپ ہی پیاری پیاری دواؤں کے ساتھ الحمدلی لیلہ میں ٹھاک ہوں 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 فٹ فٹ ہوں امید کردی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آپ یہ سوچ رہوں گے ہی پیاری کچن میں کچھ یو تو کچھ تور پور کروں گی لیکن میرے ایسا کچھ کرنے کا عادہ نہیں ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ہیئر اوائل ریمیڈی شیئر کروں گی جو کہ مہی نانی نے مجھے ہمارے لیے بتائی تھی بہت ہی بیسٹ ہے بہت ہی اچھی ہے ہم نے اپنے والوں پر اپلائے بھی کیا اور ہمیں سے فائدہ بھی ہوا ہے تو ہیئر اوائل ریمیڈی کے لیے ہیئر اوائل ریمیڈی کی ضرورت ہے تو یہ ہے ہمارے پاس کلونجی جس کے بے شمار فائدے ہیں اور اس سے ہیئر گروہ بھی بہت اچھو ہوتی ہے ہیئر فالس بھی نہیں ہوتے اور یہ آپ وزن کم کرنے میں بھی ہلپ کرتے ہیں سو ویورز آپ سب کو تو پتہ ہے کہ کلونجی کے بے شمار فائدے ہیں اور اس میں سالے بیماریوں کا علاج ہے سیوائے موت کے کلونجی کھانے سے دیکھیں ویٹ بھی لوس ہوتا ہے ہم نے یہاں پر لیے ایک چمچ ایک کھانے کا چمچ کلونجی اور ہم نے لیا ہے میتھی دانا اور ایک کھانے کا چمچ کلونجی میتھی دانے کے بے شمار فائدے ہیں یہ ہمارے ہر فالس ہونے سے روکتا ہے اور ہرم شاہر مستدفوبو خورتا ہے اصلاح thành قیمتگ بھی ہمیں بہت بہت پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمارے ہیر گروہ کرتا ہے اور اس میں ہم نے لیا ہے سعجی ہر اوائل کوکونٹ ہر اوائل کوکونٹ ہر اول کے بہت بہت بنیفٹ ہے سہیں ہر کے لیے یہ کوشتر ہیں سلام ہمارے باؤ تیل اور کوکونٹ ہیر اوائل ہمارے بالوں بہت سمودھ کرتا ہے ہیر شائننگ کرتا ہے اور اسے ٹیم روپ بھی ختم ہو جاتی اور ہیر فالس ہونے روکنے میں بھی مدد دیتا ہے اور ہیر ہیر بھی ستھ ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ ہیر ریبیڈی کی مہی نانی نے ہمیں بتائی دیل کہ ہیر ہیر بہت فال ہو رہے تھے اور مجھے بہت فکر ہو رہی تھے اپنے بالوں کے بارے میں تو یہ مہی نانی جان نے مجھے بتایا تھا تو میں نے اپلائے کیا تو مجھے بہت بینیفٹس ہوا اور ساتھ ہی ہم یہ ایلویرا جیل ڈالیں گے اوائلز کے اندر یہ کوارٹر گلاس میں نے لیا ہے اس کے میں نے پڑا اچھے سے نکال لیا ہے نائف سے اور پھر سے میں نے گلینڈ کر لیا ہے اس کی بھی آپ کو پتہ ہے ایلویرا کے بے شمار بینیفٹس ہیں اور ایلویرا تو بیسی نیچرلی اور ہیرز کے لیے بہت اچھا ہیرز گروت بھی بہت اچھے کرتا ہے ایلویرا جیل بھی بہت اچھا ہے پیمپلز بگرہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں فیس پہ تین سے چار دفار روزہ نا لگانا چاہیے جب بھی آپ فیس واش کریں تو آپ پیمپلز کے لیے لگا لیں آپ سب دیکھیں کہ ان دیکھیں میں نے ایلویرا جیل کو سٹور کر رکھا ہے میں اسے ہمیشہ نکال کے اور اسے گلینڈ کر کے بڈل میں فریز میں لگ دیتیوں اور جب بھی میں اپنا فیس واش کرتی تو اسے فیس پہ لگا لیتیوں جب بھی میں رہکار کے قامت سے جو میرے سوڑے دن کے لیے فیس پہ لگا 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 لگے فرانی کو سوڑے دن کے لگے اسے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں پتیلی میں ہمیشہ ہی اپنا ہیئر آئل بناتی ہوں اسی کے لئے خاص رکھئی ہے آپ کے پاس کڑائی ہو جو آپ کے پاس بطن ہو آپ لے سکتے ہیں تو اب میں چھلا رہی ہوں فلیم آن کر لیے اس کے اندر میں کوکو نٹ آئل ڈالوں گی یہ میں نے پورا پاو کا ہیئر آئل ڈال دیا یہ دیکھئے پورا ڈال دیا تیل گرم ہو چکا ہے تیل کی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کے اندر کلونچی اور میتھی دانا دونوں چیزیں مکس کر کے ڈال لہی ہوں چمچ کی مدد سے اب ہم نے سے مکس کریں گے دیکھئے خوشبو بھی بہت اچھے آئل میں پکا لیا ہے میں پکا لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی یہ جتنا بھی آل ڈال جیل یہ جتنا بھی آل ڈال دوں گی دیکھئے اب اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور سر کو پکنے دوں گی ٹین ٹو یہ ایڈ ٹو ٹین منٹ سی ہے پکے گا اچھے سے دیکھئے جناب یہ تیل کس طرح اچھے طریقے سے پک رہا ہے اور یہ جو میتھی دانا ہے یہ گولڈن سے براون ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اسے میں دس سے پندہ منٹ اچھی طرح پکاؤں گی اور میڈیم فلیم پہ ہم جو فلیم ہے اس کی میڈیم رکھیں گے تیز سولے پہ نہیں بنانا ہے میڈیم فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے تاکہ جو جو جیل ہے وہ اچھے سے پک پک کے برن ہو جائے اور جو آئل ہے وہ کونٹیٹی میں تھوڑا کم ہو جائے تاکہ ہمارا ہیئر آئل اچھے سے بن سکے یہ دیکھیں کتنی طریقے سے یہ پک رہا ہے اور تیل میں سے خوشبو بھی آنے لگ رہی ہے ہم اس کے اندر چمت چلاتے رہیں گے تاکہ جو اس کے اندر انگریڈینٹ سے وہ نیچے نہ لگے اور ہمارا ہیئر آئل نیچے نہ لگے ورنہ وہ جل جائے گا ہم اس کے اندر چمت چلاتے رہیں گے تھوڑی دیر میں سو بیورز دیکھیں ہمارا ہیئر آئل ہو گیا ہے تیار یہ میتھی دانہ جو ہے گولڈن سے ڈاک براؤن ہو چکا ہے اور ایلو ویڈا جیل بھی گرین سے اچھا سے پک کر براؤن ہو چکا ہے اب آواز بھی دیکھیں اس میں سے آنے سٹارٹ ہو گئی ہے اور بہت اچھے سے یہ پک گیا ہے اب ہم کر دیں گے فلیم کو آف اور سے کر دیں گے تھنڈا کرنے کے لئے سے دس منٹ کے لئے ہم رکھ دیں گے اوکے جی جناب تو یہ آئل ہو گیا ہے تھنڈا دیکھیں میں ایزیلی ہاتھ بھی لگا سکتی ہوں اور یہ اس فرم میں آ گیا ہے میتھی دانہ دیکھیں ڈارک براؤن ہو گیا گولڈن سے اور آلو ویڈا جیل بھی گرین سے براؤن ہو گیا ہے بہت اچھے سے میں نے اس سے پکا لیا ہے اور یہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب ہم اسے کنٹینرز میں سٹور کر لیں گے آپ کے پاس جو بھی بوٹل ایویلیبل ہو کنٹینر ہو کنٹینر بوٹل ہو بوٹل جار ہو جار جس میں آپ نکالنا چاہیں اور یہ ہے فنل اس کی مدد سے میں جار میں یہ ڈالوں گی اس سے یہ ایزیلی ڈال جاتا ہے اگر دیکھیں میں چمت سے اٹھا کے ڈالتی ہوں تو چمت سے آدھا ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے فنل کی مدد سے یہ ایزیلی اس میں چلا جائے گا آپ چاہیں تو اسے چھان بھی سکتے ہیں لیکن میں اسے چھان نہیں رہی یہاں پر میں ایسے ہی ڈال لیوں کیونکہ میں اسے ایسے ہی ڈال کرتی ہوں یہ میں فنل کی مدد سے اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایسٹ یہ میں خود سکتے ہیں ایسٹ کو دن ہو رہی ہے اس کے اندر کتے ہیں دن ہو رہے ہو رہے ہیں مزید دھوپ میں بھی پکتا رہتا ہے اس لیے میں اسے دھوپ میں ڈال دیتی ہوں استعمال کرنے سے پہلے جی جناب میں نے آئل کو باٹل میں نکال لیا ہے کارل سیف کر لیا ہے اب ہم اسے کیپ کر دیں گے اور جب بھی مجھے لگانا ہوگا میں اسے آئل کو دھوپ میں رگ دوں گی اور پھر سے اپنے والوں پر اپلائے کروں گی اوکے جناب دیکھیں یہ ہیئر آئل ریمیڈی میری تیار ہو گئی اسے میں نے کنٹینر میں سیف بھی کر لیا اب جب بھی مجھے یوز کرنی ہوگی تو اسے میں دھوپ میں رکھ کر پھر اچھے سے شیئر کر کے اپنے والوں پر اپلائے کروں گی اسے میرے وال ہیئر سموث ہو جائیں گے سٹرونگ بھی بن جائیں گے اور ڈینڈروپ بھی ختم ہو جائے گا اسے استعمال کرنے سے اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور یہ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب کو یہ ہیئر آئل ریمیڈی کیسے لگی اور جنہوں نے مجھے یہ بتائی تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے لیے دعا کیجئے گا میری نانی جان کے لیے اور میری فیملی کے لیے اور مجھے اپنی پیاری پیاری دعا میں یاد رکھیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میتاتے کے لیے لافیز